فرنچ آرکیلوجس کے ٹیم سمندر کے بارٹم میں پہنچ چکی تھی ان کو گرنائٹ کے یہ بڑے بڑے بلوکز دکھائی دیئے ان کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے یہ کوئی نیچرل فارمیشن نہیں بلکہ ان کو خاص اس شیپ میں کاٹا گیا ہے یہ پتھر سمندر کے بارٹم میں کون سے اتحاس چھپایا بیٹھے تھے اس کا پردہ اب جلد ہی فائش ہونے والا تھا دوستو یہ ریسرچ ایجپٹ کے شہر ایلیکزانڈریہ کے ساحل پر چل رہی تھی ایلیکزانڈریہ ایک ہسٹوریکل سٹی ہے جس کو ایلیکزانڈر دی گریڈ نے 331 بی سی میں ایجپٹ کوئی قبضہ کرنے کے بعد بنائے تھا جس طرح اب دبائی کے ایمپورٹنس ہے اسی طرح 2350 سال پہلے ایلیکزانڈریہ کے بھی بہت ہوتی تھی یہ اس وقت انٹرنیشنل ٹریڈ کا مرکز بن چکا تھا اور اس کے لیے اس میں ایک لائٹ ہاؤس بھی بنایا گیا اس لائٹ ہاؤس کی اچھائے سو میٹر سے بھی زیادہ تھی اور سمندری جہاز میلوں دور سے بھی اس کو دیکھ سکتے تھے آہستہ آہستہ یہ لائٹ ہاؤس ایلیکزانڈریہ کی شان اور قدیم دنیا کا ساتھ مہجوبہ بھی مانا جانے لگا ساتھ ساتھ اس کی ایک اور اہمیت بھی تھی یہ دنیا میں بنایا جانے والا سب سے پہلا لائٹ ہاؤس تھا انشین ورل کے ٹوٹل سیون ورنڈرز ہوا کرتے تھے جو انشین ایجپسن نے ہی بنایا تھے پہلا ہے پیرمیڈز آف گیزہ اور دوسرا الیکزانڈریہ کا لائٹ ہاؤس جس کو فیروز آف الیکزانڈریہ بھی کہا جاتا ہے اس دور میں یہ دنیا کے لئے بلکل انوکھی چیز تھی لائم سٹون اور گرائٹ کے پتھروں سے بنا یہ انشین انجینرنگ کا زیور مانے جانے لگا اب الیکزانڈریہ کے ساحل پہ یہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتا اس کی موجودگی کا ثبوت ہمیں ہسٹری کی کچھ چند کتابوں سے لیتا ہے اس کی اصل تصفیر یا فیزیکل یہ کیسا دیکھتا تھا اس میں سب کی الگ الگ رائے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ سمندر میں پچاس کلومیٹر دور بنا ہوا تھا کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ اتنا ہونچا تھا اس پیسے گرنے والا پتھر دو دن بعد نیچے آتا تھا ہوا کچھ یوں ایجپٹ کی یہ نئی سرکار آہستہ آہستہ کمزور پڑ گئی اور یہ مشہور زمانہ لائٹ ہاؤلز لوارس ہو گیا اور وقت کے ساتھ اس کی کنڈیشن حراب ہوتی چلی گئی جس جگہ پہ سمندر کے بیچ یہ بنا ہوا تھا اس جگہ کو سمندر نے کھوکلا بنا دیا پھر ائر فورٹی میں آج سے تقریباً ساڑھے پانس سو سال پہلے ایک طاقت پر ارٹھ کوئک نے اس لائٹ ہاؤس کو اکھاڑ کر سمندر میں پھینٹ دیا سترہ سو سال پرانا ایسے شان و شوکت سے رہنے والا لائٹ ہاؤس ایسا گائب ہوا جیسے کبھی بنا ہی نہیں تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس لائٹ ہاؤس کی قسمت دھنلی ہوتی گئی اور آج یہ ہسٹورینز اور آرکیلوجس کے لیے میسٹری بنا ہوا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ سمندر کی ایسی جگہ پر گھما تھا جہاں آج لیکزینڈریا کی بندرگاہ ہے آرکیلوجس کے ایک ٹیم اس مسئلے کو سلجانے کے لیے پسلے بیس سال سے محنت کر رہی ہے انہوں نے سمندر کے اندر جا کر انڈر وارٹر ایمیجنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کا شروعات کیا ان کا مقصد بس یہی تھا کہ کچھ بھی کر کے لائٹ ہاؤس کی اوریجنل شیپ کو 3D میں بنایا جائے سمندر کے سرفیس میں بہت نیچے ان کو گرنائٹ کے چھوٹے چھوٹے پتھر دکھائے دیئے ان کی سائز اور شیپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ نیچرل فورمیشن نہیں بلکہ ان کو خود کاٹ کے بنایا گیا ہے اور یہ پتھر اور ایکزینڈریا لائٹ ہاؤس کے ہیں یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے مسٹری میں لائٹ ہاؤس کے ڈیزائن میں کافی ٹکراؤ پایا جاتا ہے یہ جانے کے لیے آرکیلوجس نے فوٹو ٹکرامیٹری کا استعمال کیا جس میں کمپیوٹر میں ہزاروں لاکھوں فوٹوز کو آپس میں 3D میں کنورٹ کیا جاتا ہے 28 ہفتوں کی ڈائونگ اور 50 ہزار فوٹوز لینے کے بعد ان کے پاس اتنا ڈیٹا جمع ہو چکا تھا کہ اس کو 3D موڈل میں کنورٹ کیا جا سکے 600 سالوں میں الیکزینڈریا لائٹ ہاؤس کا پہہنی مرتبات 3D موڈل کے ذریعے کیا جا رہا تھا اس ملوے میں 3000 بلوکز تھے جو تقریبا 3000 اکڑ پہ مشتمل تھے جس میں اس کی فانڈیشن اور بڑے بڑے پلر بھی شامل تھے کچھ بلوکز ایسے بھی تھے جو اس لائٹ ہاؤس کی اوریجنل شیپ بنانے میں مدد دے رہی تھی پر یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے کمپیوٹر گرافک سے ہی سہی لیکن اس 3000 بلوک کو جوڑنا ایک جائنٹ پزلز کے برابر ہے اس ملوے کا ایک حصہ کسی وجہ سے ساحل پر ہی پڑا ہے پر یہ ہے کیا چیز آرکیلوجس کا ماننا ہے یہ لائٹ ہاؤس کے دروازے کے پلر ہیں جب پانی کے نیچے گور کیا تو وہاں بھی یہ دو پلر دکھائے دیئے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی دروازے کے الگ الگ پیسیز ہیں اس 3D موڈل کے کمپیوٹر گرافکس کو جب فکس کیا گیا تو حیرت انگیز طور پر یہ ایسے فٹ ہو گیا جیسے یہ اسی کے ہیں اور بلوک سے بیچ میں شاید لکڑی کا دروازہ ہوا کرتا تھا 600 سال پہلے الیکزنڈیا لائٹ ہاؤس کا دروازہ کچھ اس طرح کا دکھتا تھا اس کی اچھائی 41 فیٹ اور وزن 200 ٹن سے بھی زیادہ ہے قدیم دنیا کے ایک عجوبے کی تلاش کہیں واپس پہنچ چکی تھی لیکن دروازے کے علاوہ باقی لائٹ ہاؤس کیسا دکھتا تھا آرکیلوجس کی ٹیموں نے اس راست سے پردہ اٹھانے میں کوشش جاری رکھی انہوں نے اس جگہ کا دورہ کیا جہاں پر لائٹ ہاؤس کھڑا ہوتا تھا اب وہاں وہ بلڈنگ کھڑی ہے جس کو کوئی بے فورڈ کہا جاتا ہے یہ بلڈنگ 1477 میں بلی تھی لائٹ ہاؤس گرنے کے صرف 42 سالوں بعد اس فورڈ سے ایک بہترین اشارہ ملا اس فورڈ کی مجھد کا ڈیزائن ایسا ہی ہے جیسے لائٹ ہاؤس کی چھت کا ڈیزائن اس بات کے کافی چانچز ہیں کہ جس نے یہ فورڈ اور لائٹ ہاؤس بنایا تھا لائٹ ہاؤس کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے اس کی شیپ ایسی بنائی ویسے یہ اتنا بڑا نہیں لیکن اندر سے یہ قدیم لائٹ ہاؤس کی طرح نہ لگتا ہے کیونکہ الیکزنڈر لائٹ ہاؤس واقعی ایسا دکتا تھا اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے ٹری ڈی موڈل کو ہسٹری مائپ آئی جانے والی کتابوں سے تھرٹین ٹونٹی فائیو نے مورکل اسکول نے لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ لائٹ ہاؤس کی دیواروں سے چڑھائی ٹین اسپینس ہے اس دور میں کسی بھی چیز کو ہاتھ کے سائز سے میجر کیا جاتا تھا انگوٹھے سے لے کر چھوٹی اگلی تک ایک اسپین کلاتا ہے ایک اسپین آٹھ انچز کے برابر ہوتا ہے اور ٹین اسپین چھے فوٹ سات انچز بنتے ہیں ہیرہ تنگیز طور پر جب لائٹ ہاؤس کی دیواریں تھری ڈی میں بنائی گئی تو اس کی دیواروں کا سائز ٹھیک چھے فوٹ دس انچز تھا سات سو سال قبل ابن باتوتا کی بتائی ہوئی میجرمنٹ سے صرف سات انچ بڑی آرگیولوجس کو ایک بہت بڑا بریک تھرو مل چکا تھا ان کو اب پتہ لگ گیا تھا کہ ابن باتوتا کی لکھی ہوئی ڈسکرپشن اب صحیح ہو رہی ہے ان کی لکھی ہوئی ڈسکرپشن کے مطابق جب لائٹ ہاؤس کو تھری ڈی میں بنایا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہے گئے یہ ویسا ہی دیکھ رہا تھا جیسے آج قویق بے فوٹ کی مسجد دکھتی ہے الیکزینڈریا کے میوزیوم میں رکھے یہ اسٹریچو لائٹ ہاؤس کے دروازے پر کھڑے کچھ اس طرح نہ لگتے تھے تین سو فٹ اونچا یہ لائٹ ہاؤس کسی ٹائم پر دنیا کا سب سے اونچا لائٹ ہاؤس ہوا کرتا تھا لوہے سے بنے یہ آئینیں لگے تھے جو سورج کی روشنی کو دل میں ریفلیکٹ کرتے تھے رات کے وقت اس کے اندر آگ لگا کر بحری جہازوں کو راستہ دکھایا جاتا تھا لائٹ ہاؤس کے حوالے سے ایکسپرٹ کا اندازہ بلکل صحیح ثابت ہوا لائٹ ہاؤس تباہ ہونے کے 42 سالوں بعد پیڈ پر فورڈ کے بیلڈرٹ نے کانٹریبیوٹ کیا اس کا ڈیزائن الیکسانڈریہ کی شان لائٹ ہاؤس کے طرحاں رکھا تھا تو بھی کرتا ہوں آپ کو میری اسٹوری اچھی لگیا ہوگی اچھی لگیا ہو تو چینل سبسکرائب کر دیا ہے ویڈیو کو لائک کر دیا گا اور کمنٹ بھی کر دیا گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ